کے نام کا شکر ہو جو ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے آج میں اس جگہ پر آئی تھی اور اس جگہ کو دیکھ کر میرے ذہن میں بار بار کلام کی وہ آیتیں جو ہیں آ رہی تھی جہاں جو ہے زبور نویس لکھتا ہے کہ تُو مجھے ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے اور اس پانی کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ تُو مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے تُو میری جان کو بحال کرتا ہے تو خداوند پر ہم بھروسہ نہیں رکھ پاتے ہیں ہم بہت جلدی کمزور اور بے دل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں سنبھالتا ہے وہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے اور خداوند اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے وہ وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے اور اس کے ساتھ اتنا وقت گزاریں اتنی دعا میں اپنی درخواستوں کو منتوں کو التجاؤں کو اس کے آگے رکھیں تاکہ وہ اپنی تسلی اپنا اتمنان ہمیں بکشے اور ہمیں یہ توفیق بکشے کہ ہم اس کے اپنے وے سے چیزوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے ہم اس لیول تک نہیں سوچ پاتے چیزوں کو انسان نے جب بھی چیزوں کو اپنے وے سے کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ فیل کیا ہے اور خدا ان کے ارادوں پہ جب بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم اس میں جب بھی قائم رہتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی کرنے نہیں دیتا مشکلات اور آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں وہ سب پر آنی ہے لیکن اگر وہ وقت خدا ان کے ساتھ گزارا ہو یا وہ مشکلات اس کے لیے ہم نے اٹھائی ہیں تو پھر اس کی برکات بھی دینے کی وہ ہمیں قدرت رکھتا ہے تو ہر چکا جہاں چاہیں